بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری مسئلہ دربیان این کے خیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است اس بارے میں تشریح کے خودی زندگی کے مقاصد کی تخلیق اور پیدائش سے وابستہ ہے اثرار خودی کی دوسری مسئلہ میں مطلق خودی، کائنات اور اشیاں کی خودی کے موضوعات پر زیادہ تر بات ہوئی ہے اور انسانی خودی پر نسبتاً تھوڑی گفتگو کی گئی ہے جبکہ تیسری مسئلہ میں زیادہ تر انسانی خودی کو موضوع بنایا گیا ہے اور دیگر موضوعات پر زمنی بات ہوئی ہے اس کے عنوان سے ہی یہ بات آئینہ ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ہی حدف ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کو پہچانو اور اس کی کبریائی کو پوری زندگی میں تسلیم کرو زندگی کے مقاصد کی برابری کے لیے خودی کو ایک محرک بنا کر اس سے زندگی کے بڑے بڑے مقاصد کی تخلیق کا کام لو اور اسی خودی سے نتنائے زیلی مقاصد بھی پیدا کرو کیونکہ خودی ہی ایک ایسی قوت محاطقہ ہے جو انسانی وجہت کو اللہ تعالی کے مقرر کرتا نصب العین یا عدرش کو پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہے پھر یہی خودی نصب العین کے مقاصد کی تخلیق کرتی ہے اور یہی خودی زندگی کے مقاصد کے زیلی اہداف کی پیدائش کرتی ہے اسی عمل کے دوران یہ خودی انسانی ذہن و عقل کی عالی ترین صلاحیتوں کو دریافت کرتی رہتی ہے انہیں مربوط کرتی ہے اور اس کے جسم کے آزاؤ جوارے کو کام میں لگا کر زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے میں مصروف کرتی ہے جن لوگوں نے ایسے کام سرانجام دیئے ان کا نام عبدیت کی بلندیوں پر پہنچا اور موت ان کے نام اور کام کا خاتمانہ کر سکی علامہ اقوال اپنی ملت کے افراد کو عبدیت اور بقا کا درس دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ کارہ نمایہ سرانجام دے جاؤ کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے اور جسمانی موت کی نیند سے آپ کی عبدی حیات کا زمانہ شروع ہو جائے نہ کہ آپ کا نام نیستو نابود ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائے اس مسنوی کے کل اٹھائیس اشعار میں پہلے شعر میں زندگی کی عبدیت اور لا فانیت کی بات کی گئی ہے اسی عبدیت کے حصول کے لیے دوسرے شعر سے لے کر گیارویں شعر تک عارضو، تمنا، نسبل این اور عدرش پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اشعار نمبر بارہ تیرہ اور چودہ میں جد و جہد اور کوشش کو موضوع بنایا گیا ہے پندرہ شعر سے تیسویں شعر تک اقل و خیرت پر بحث کی گئی ہے اور آخری پانچ اشعار میں مقصد اور لاحے عمل پر گفتگو کر کے اس مسنوی کو مکمل کیا گیا ہے اس مختصر تعرف کے بعد تیسری مسنوی کا مطالعہ شروع ہوتا ہے زندگانی را بقا ازمدہ است زندگانی را بقا ازمدہ است کاروان شراد را ازمدہ است زندگی کے لیے مقصود عبدیت ہے اس کے کافلے کے لیے جرس مطلوب ہے زندگانی را زندہ رہنے کا جینے کا بقا عبدیت پائندگی جاویدانگی دھوام مدعا توقع مقصود غرض مطلوب منشا کاروانش اس کا کافلہ دھرا جرس ناکوس زندگی کا اصل مطلوب اور مقصود حصول بقا ہے اصل زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وقت کے زندان کی قیدی بن جائے حیات میں بالکوہ دھوام کی علاقت اور اہلیت موجود ہے یہ چند برسوں میں محصور ہو جانے والی شئے نہیں ہے جس سے سالوں اور صدیوں کے پیمانوں سے ناپا جائیں یہ زیست عبدی ہر دمجاری ساری اور جوان رہتی ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناپ جاویدان پیہم دواں ہر دم جوان ہے زندگی مگر جب انسانی زندگی کا قافلہ عبادیت کے راہ سے بھٹک جائے یا رک جائے تو اسے سیدھے راستے پر روان دواں رکھنے کے لیے ناکوس بجانا بھی زندگی کے مقاصد کا حصہ ہے گویا کہ انسانی زندگی کا پہلا کام خود کو عبادیت کے راہ کا رحی بنانا ہے اور دوسرا کام پے با پے جرس بجا بجا کر منزل کی طرف گامزن رکھنا بھی اس کا فریضہ ہے اقبال کا طرانہ بانگے درا ہے گویا اقبال کا طرانہ بانگے درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیہمہ پھر کارمہ ہمارا زندگی در جستجو پوشیدہ است زندگی در جستجو پوشیدہ است اسلئو در آرزو پوشیدہ است زندگی تلاش کرنے اور کھوج لگانے میں مستور ہے اس کی بنیاد آرزو میں پوشیدہ ہے جستجو کسی شئے کو ڈھوننا اور پا لینا پوشیدہ است مخفی ہے اسلئو اس کی بنیاد در آرزو خواہشات میں جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کا ظہری وجود ہے جبکہ اس حیات کی اصل حقیقت تحقیق چھانبین اور تلاش میں مزمر ہے اور کھوج یا سراغ لگانے کا بنیادی آلہ آرزو اور تمنہ ہے اس شیر میں اکبال نے آرزو کو متعارف کروایا ہے کہ آرزو ایسا اوزار ہے جو انسانی وجود کو قوت متحرکہ یا ڈرائیونگ فورس فرہم کرتی ہے انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اس کام کا منصوبہ بناتا ہے پھر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس ٹول کی اشد ضرورت ہے وہ آرزو کا شدید ہونا ہے روز مٹا کی ضروریات مثلا کھانا پینا شادی کرنا گھر بنانا یا معاشرے میں خوشحال زندگی بسر کرنا تو ہر انسان کی جبلت سے ہی منصوب ہوتا ہے لیکن کسی بڑے مقصد کی جدوجہد جس سے اللہ کی خوشنودی اور انسانیت کی بھلائی مطلوب ہو ایسے مقاصد کے لیے اپنے دلوں میں آرزو پیدا کرنا ایک بہت آل اقام ہے یہی آرزو وہ ہتھیار ہے جس سے انسانی زندگی کی گاڑی کو اس کے مقاصد کی پٹری پر رما دما رکھا جا سکتا ہے آرزو را در دلے خود زندہ دار تا نگردد مشتے خاکے تو مزار آرزو کو اپنے دل میں زندہ رکھ جب تک تیری خاک کی مٹھی قبر نہ بن جائے آرزو تمنا کو در دلے خود اپنے دل میں زندہ دار زندہ رکھ تا تب تک نگردد نہ ہو جائے مشت مٹھی خاکے تو تیری مٹھی مزار قبر چونکہ زندگی کا مدہ عبدیت و دوام ہے اور عبدیت جستجو میں مزمر ہے اور جستجو کے لیے آزو کا ہونا ضروری ہے اور اس طلب کے لیے زندگی کا روان دما ہونا بھی ضروری ہے اسی لیے اکوال کہتا ہے کہ آرزو کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو اور اسے زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے حدف زندگی کو ہر وقت تازہ کیا جائے اور شاداب رکھا جائے یعنی اپنے آدرش کو کبھی بھی فراموش نہ کیا جائے گویا کہ جب تک حدف حیات کی گھنٹی بزتی رہے گی دائمیت کا کافلہ چلتا رہے گا اور اس گھنٹی کے خاموش ہو جانے سے یہ کافلہ رکھ جائے گا اور بامقصد زندگی کی چال بھی رکھ جائے گی اور بے مقصدیت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی جس سے تمہاری جیتی جاگتی ہستی مٹی کی ڈھیری بن جائے گی یعنی تم انفرادی طور سے اور منحیس القوم اپنا نسبلین اور اپنا مقصد زندگی بھلا بیٹھو گے جس کے بارے میں نظم ابلیس کی مجلس شورہ میں پہلے مشیر کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو گئیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام لہٰذا اس حدف کے لیے سب کچھ ہے زندگی کی عبدیت حدف کے لیے مرنے سے پہلے زندگی کو جرس بنا کر رکھنا حدف کے لیے ہے مقاصد کی تخلیق کا کام حدف پورا کرنے کے لیے ہے مقاصد کی تکمیل منصوبہ سازی حدف حاصل کرنے کی خاطر ہے زندگی میں جستجو حدف کی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی آرزو اپنے حدف کو پانے کی اور حدف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کر کے دکھلا دیا وہ ذرہ جسے اڑنے کا ذوق اس کا اپنا جذبائی شوق ہی دے دے وہ ذرہ سورج اور چاند کو تسخیر کر سکتا ہے اے باق کے دوستو اگر تیتر کے دل میں آرزو کا سونس پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اقاق کی طرح حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ سمجھ لو کہ اصلی مسلمان ایسا تیر ہے کہ جس کا حدف سوریہ جیسا بلند ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر میں راج یہی نکتہ واضح کرتا ہے کہ دوسرے جہان کا راز ہماری جان کے پردے میں ہی مستور ہے مگر تم نے اگر سورہ ون نجم کے معنی نہیں سمجھے تو کچھ عجب بات نہیں ہے کہ تم اپنے سمندر کی لہروں میں مد و جزر لانے کے لیے چاند کے محتاج بن کر زندہ رہو دے والولے شوق جسے لذت پرواز دے والولے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج مشکل نہیں یارانے چمن مارکہ باز مشکل نہیں یارانے چمن مارکہ باز پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج ناوق ہے مسلمہ حدف اس کا ہے سرئیہ ناوق ہے مسلمہ حدف اس کا ہے سرئیہ ہے سر سرہ پردہ جان نکتہ مہراج تو مانئے بن نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج